اگلی سوال کرتے ہیں ایک ایک سوال کرتے ہیں کوشن نمبر ون کا یہ فورٹ پارٹ ہے اس میں سیمی ایکسیس ایسینڈی سٹی فوسائی ورٹیسیس کو ورٹیسیس لیٹر سیکٹرم سب پوچھا گیا یہ بھی موسیم بارڈن کوشن ہے یہ لانگ میں پارٹ آئے گا آٹھ نمبر کا سوال بڑے گئے ایٹ مارکس کا سوال ہوگا یہ اس کی پیٹس کیجئے گا آپ مشکل لیں گے سمجھیں اس کو یہ ایک ایک ویشن لکھی بھی ہے ایک ویشن دیکھی آپ نے ایک ویشن میں آپ کو ایکس سکائر وائی سکائر نظر آ رہے ہیں دونوں پاؤزرٹیف ہیں ان کا کوفیشنڈ الگ الگ ہے پھر سنیں ایک ویشنڈ لکھی بھی ہے ایکس سکائر وائی سکائر ہے دونوں پاؤزرٹیف ہیں کوفیشنڈ الگ الگ ہے تو یہ ریپریزنٹ کرے گا ایلپس کو ایکس سکوائر وائی سکوائر اور کانسٹرینٹ لکھا باؤ تو سٹینڈر ایلپس ایکس سکوائر وائی سکوائر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تو یہ جنرل ایلپس کو ریپریزنٹ کرے گا اس میں مستیک ہے یہ مائنس 316 نہیں پلس کا 316 ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو سمپلیفائی کریں جنرل کا مطلب ہے ایکس کا پرفیٹ سکوائر بنا جائے گا وائی کا پرفیٹ سکوائر بنا جائے ان دولوں میں کچھ کاما نکل سکتا ہے فور کو کاما لے لیجئے ایکس سکوائر مائنس کا فور ایکس ہو جائے گا اس میں 25 کو کاما لے لیجئے وائی سکوائر پلس 25 کاما تو 8 وائی ہو جائے گا اور پلس 316 مائنس کا 316 ہو جائے گا پرفیٹ سکوائر کے لیے اس فور کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں 2 2 کا سکوائر 4 کی کمی ہے تو یہاں پر ہم 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس پلس 4 تو یہ پرفیٹ سکوائر بن جائے گا 25 وائی سکوائر یہاں پرفیٹ سکوائر کے لیے کمی کس کی ہے 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 4 4 کا سکوائر 16 کی کمی ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا یہ پرفیٹ سکوائر بن جائے گا یہ 4 کو میں نے کیا کیا 2 سے ڈیوائیڈ کیا 2 اس کا سکوائر 4 وہ ایڈ کر دیا 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 4 اس کا سکوائر 16 ایڈ کر دیا اب مائنس کا 3 1 6 رہا بیلنس کریں گے یہاں میں نے 4 ایڈ کیا ہے یہ 16 ایڈ کیا ہے تو یہاں پر بھی 4 اور 16 لکھا جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ 4 ایڈ نہیں ہوا یہ والا 4 اس 4 سے ملٹیپلائی ہوگا تو اصل میں ہم نے 16 کو ایڈ کیا یہ 16 ایڈ نہیں ہوا یہ 25 اس 16 سے ملٹیپلائی ہوگا 400 ایڈ ہو جائے گا چیک کر لیجئے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 4 ایکس سکوائر ہوگا مائنس کا 16 ایکس ہوگا 4 فورزا 16 اور یہ 16 دونوں بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے 25 وائی سکوائر 200 وائی اور 400 ادھر بھی 400 لکھا ہوگا تو بیلنس ہو جائے گا اگر آپ نے صرف 4 اور 16 لکھا تو کام خراب ہو جائے گا تو یہ 4 اور 16 لکھا تو ہے دیکھیں باہر اس کے ساتھ کون ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں 16 لکھا ہے باہر جو نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ نمبر لکھ دیں بیٹا یہ 4 آ جائے گا x مائنس 2 کا whole square آ گیا y پلس 4 کا whole square آ رہا یہ minus 300 کا یہ 100 پڑھا گیا divide کر دیں گے ہم 100 سے divide کر دیں گے 100 سے divide کریں گے تو یہ 4 x مائنس 2 کا whole square upon 100 آ گیا plus 25 y پلس 4 کا whole square upon 100 اور 100 کو 100 سے divide کریں گے 100 divided by 100 تو یہ بلے گا 4 سے cancel out ہونے کے بعد x مائنس 2 کا square upon 25 یہاں آ جائے گا 4 y پلس کو میں لکھ سکتا ہوں y مائنس مائنس 4 کا whole square is equal to 1 سے compare کر سکتے ہیں اب ان دونوں میں 25 بڑا نمبر ہیں اس کے اوپر x ہے تو کہا جائے گا parallel to x axis سی نا اسے compare کر لیا جائے یہ 8 marks کا کوشن ہے توجہ سے پڑھیں it is of the form مائنس paper میں 8 نمبر کا سوال آئے گی تو x major major axis is parallel to x axis x axis کے یہ parallel ہو جائے گا اور دیکھیں compare کریں a square کی value 25 آگئی a کی value مل گئی ہمیں 5 اور ہم بات کریں b square 4 آگیا پیٹا b کی value آگئی 2 کے برابر آگئی اور ہم نکالیں h x x سے compare ہوا minus minus سے compare ہوا h کی value 2 آگئی y y سے compare ہوا minus minus سے compare ہوا اور k کی value 4 کے برابر آگئی k کی value 4 آگئی پھر ہم کام کریں گے 4 c c کے لئے کام کریں اس کے لئے relation ہوتا ہے back up b square برابر a square minus c square b square کی جگہ 4 a square 25 c کا square c square مجھے معلوم کرنا ہے c square 25 minus 4 c square 21 بچوں c کی value under root of 21 آگئی تو ہم نے a b c h k کی جانکاری مکمل کر لی اب ہم one by one تمام چیزیں معلوم کرتے ہیں اس question میں پوچھا گیا semi axis کی بات پوچھی گئی ہے تو length of semi major axis یہاں پوچھا گیا a b c ہم نے کیا معلوم کیا a b c a b c کی value ہمارے پاس previous page میں آگئی ہے a کی value 5 b کی value 2 c کی value 21 1 اور h اور k h k کی value ہمارے پاس آگئی ہے 2 minus 4 اب ہمیں pages کی طرف نہیں جانا ہوگا اب semi major axis کی length a کے برابر ہے a کی جگہ ہم 5 unit لگ دیں length of semi minor axis length of semi minor axis کے length b ہو جائے گی اور b کی value 2 units کی برابر ملے گی پھر آتے ہیں eccentricity for e ہم جانتے ہیں eccentricity کا formula c upon a ہوتا ہے c کی value 21 a کی value 5 کے برابر آگئی پھر آتا ہے vertices فوسائی کے coordinate major axis یاد کرو along x axis ہو major axis along x axis ہو تو فوسائی کے coordinate plus minus c 0 ہوتے یہاں فوسائی کے coordinate generalize کرنے ہیں h k کو بھر دیں g h plus minus c اور k آجائیں g h کی جگہ ہم replace کریں 2 plus minus c c کی جگہ 21 k k کی جگہ minus 4 آجائے گا جو پہلا پہلا فوکس آپ کو مل گیا 2 plus under root of 21 minus 4 دوسرا فوکس آپ کو مل گیا 2 minus 21 minus 4 کے برابر حاصل ہو گیا پچو فوسائی کے بعد ہمیں بات کرنی ہے vertices کی بات کرنی ہے vertices k کو بھر دیں گے h plus minus a اور k آجائے گا h h کی value ہمارے پاس 2 ہے plus minus a a k value 5 اور k k value minus 4 یہاں لکھیں گے پہلا point a دوسرا point a dash are vertices a k value 2 plus 5 7 minus 4 minus 3 minus 4 یہ vertices آگئے پھر پوچھا گیا co vertices co vertices کی بات کی جائے 8 number کے لئے آپ کو کافی کام کرنا ہوگا along x axis ہے ان points کو co vertices کہتے ہیں ان کے coordinate ہوتے 0 plus minus b generalize کر رہے ہیں تو یہاں پر co vertices h k کو بھر دیں h اور k کو بھر دیں گے تو آجائے g k plus minus b آجائے گا to h ki value ہمارے پاس 2 k ki value minus 4 plus minus b b ki value 2 ہے to to vertex co vertex b مل جائے گا اگلا co vertex b dash ملے گا یہ آجائے گا 2 minus 4 اور 2 minus 2 آجائے گا 2 minus 6 آجائے گا co vertices کے بعد پوچھا گیا ہے lattice rectum اور direct equation length of lattice rectum length of lattice rectum پورے ellipse میں letter septum کے length 2 b square upon a کے برابر ہوتی ہے یہ 2 آجائے گا b کی value ہمارے پاس ہے 2 b کا square آجائے گا 4 اور a a کی value ہمارے پاس لکھی ہے 5 تو complete جواب ملے گا 8 upon 5 units کے برابر آجائے گا last equation of direct along x equal ہے plus minus a upon e یہ پر x کی شامت ہے x کی جگہ x minus h replace کریں گے تو heading ہمارے پاس ہے equation of direct traces x minus h یہ برابر ہے plus minus a upon e x minus h h ki value ہمارے پاس آگئی h آگئی minus x ki value آگئی 2 کے برابر h 2 آگیا plus minus a upon e a کے آگیا 5 اور e e ki value e کہا گیا is authenticity under root 21 upon 5 under root 21 upon 5 تو بیٹا یہ x minus 2 رہا plus minus 25 upon under root of 21 تو یہ question ہمارا complete ہو گیا اس میں تمام چیزیں معلوم کریں 8 marks کا یہ question ہے تو اس کے پڑھئے گا 7 minus 3 minus 2 ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ایک اور for practice purpose ایک سوال اور کیا جائے یہ بک کی solve example ہے page 310 پر یہاں پر بھی center foci vertices length of lattice sector معلوم کرنا ہے اس equation کے لیے اب یہاں پر observe کریں آپ کے پاس x square موجود ہے y square موجود ہے دونوں positive ہیں coefficient الگ الگ ہیں x square y square ہے دونوں positive ہیں coefficient الگ الگ ہیں تو یہ ellipse کو represent کرتا ہے x square y square کے ساتھ صرف constant لگا ہو تو وہ standard equation لیکن یہاں کافی بڑا کام ہے تو یہ general equation آجائے general equation ہے تو اسے ہم perfect square بنائیں x x میں x square x 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 پلاس 1 آ جائے گا جو بیش آل نمبر ہے 4 اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے جب آپ 2 آئے گا اس 2 کا سکوائر ایڈ کر دیں گے اس 2 کا سکوائر ایڈ کریں گے Y سکوائر پلاس 4Y پلاس آف 4 اب کریں گے بیلنس ایسا لگتا ہے کہ 1 آف 4 آئیڈ ہوا ہے نہیں یہ 9 اس 1 سے ملٹیپلائی ہوا 4 اس 4 سے ملٹیپلائی ہوا 11 تو اپنی جگہ رہا ہا 9109 پلاس کا 4 x 16 چیک کر لو 9x سکوائر مائنس 18x 9 ملٹیپلائی ہوا 9 اس 9 سے بیلنس ہو گیا 4Y سکوائر 16Y 16 یہ جو 16 ہے 16 سے بیلنس ہو گیا یہ رہے گا 9 یا جائے گا 4 Y پلاس 2 کا سکوائر آ جائے گا 20 اور یہ 36 ہو گیا میٹا ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم 36 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ایچ میمبر کو 9 9 x مائنس 1 کا سکوائر اپن 36 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے پلاس 4 Y پلاس 2 کا سکوائر اپن 36 مل جائے گا اور یہ 36 اپن 36 رہے گا ٹھیک ہے یہ رہے گا آپ کے پاس x مائنس 1 کا سکوائر اپن 4 آ گیا اس کو Y مائنس مائنس 2 کر دیں ہم اس کا سکوائر اپن 9 آ گیا اور یہ 1 کے برابر آ گیا اب ہم اسے کمپیئر کریں ان میں بڑا نمبر 9 ہے تو یہ A سکوائر ہو جائے گا اس کے اوپر Y ہے تو Y ایکس جنرل ہے تو کہیں گے پیرلے ٹو Y ایکس تو بیٹا اس کو کمپیئر کر لیں گے ہم یہ مل جائے گا X مائنس H کا ہول سکوائر اپن Y مائنس K کا ہول سکوائر اپن is equal to 1 یہ بڑا نمبر ہے تو یہ A سکوائر کے میں کنورڈ ہوگا یہ B سکوائر میں کنورڈ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یہ لکھیں گے کہ سینٹر سینٹر جو ہے وہ HK پہ چلا گیا and major axis جو major axis ہے وہ A سکوائر کے اوپر Y ہے is parallel to Y axis major axis Y axis کے parallel چلی گئے parallel چلی گئے اب ہم کمپیئر کریں گے A سکوائر کو A سکوائر کی value 9 آ گئی therefore A کی value آ گئی 3 کے برابر B سکوائر B سکوائر 4 ہو گیا B کی value 2 کے برابر آ گئی اور compare کریں H X X سے compare ہوا minus minus سے compare ہوا H کی value 1 کے برابر آ گئی Y Y سے compare ہوا minus minus K کی value minus 2 ہمیں ضرورت پڑھتی ہے C relation سے نکل آئے گا back relation B square A square minus C square relation B square 4 کے برابر A square 9 minus C square 9 minus 4 C square 5 آ جائے گا C کی value آ گئی under root of 5 کے برابر آ گئی اب ہم data کو معلوم کرتے ہیں اب ہم بتائیں ہاں پر A کی value کیا ہے B کی value کیا ہے C کی value کیا ہے H اور K A B C A کی value ہمیں پیشے نکالی یہ 3 A کی value 3 نکالی B کی value 2 کے برابر آ گئی C کی value under root of 5 آ G H اور K H کی value آ گئی ہماری پاس 1 اور minus 2 1 اور minus 2 اب آتے ہیں 1 by 1 question کی طرف یہ ہماری پاس center معلوم کرنا ہے تو center جو ہے وہ origin یہاں پر center H K ہے H K اور H K کی جگہ H کی جگہ 1 آ گیا K کی جگہ minus 2 آ پھر to Y X ہے تو imagine کریں Y X کی زمانی میں کیا ہوتا رہا یہ Y X کا زمانہ ہے یہ focus ہے اس زمانی میں 0 plus minus c ہوتا ہے یہاں پر فوسائی کے coordinate general coordinate general ہے تو H K کو بھر دیا جائے گا H K plus minus c ہو جائے گا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں H کی جگہ ہمارے پاس 1 آ گیا K کی جگہ minus 2 plus minus c کا مطلب root 5 تو therefore focus ایک focus آپ کو ملا 1 minus 2 plus root 5 آ گیا دوسرا focus آپ کو مل گیا 1 minus 2 minus root 5 کے برابر آ گیا پھر 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 ورٹیس ورٹیس کے کوڈنیٹ پوچھے گئے ورٹیس کے کوڈنیٹ معلوم کرنے ہوں تو اس زمانے میں یہ ورٹیس ہیں اس کے کوڈنیٹ 0 plus minus a ہوتا ہے یہاں ورٹیس کو h k کو بھر دیں gے h آ جائے g k plus minus a k برابر آ جائے g h ki value ہمارے پلاس minus a a ki value ہمارے پاس ہے 3 کے برابر تو therefore ایک ورٹیس a ملا 1 ون اور دوسرا ورٹیس a ڈیش مل گیا 1 ورٹیس آگئے بیٹا ورٹیس کے بعد لینٹ آف لیٹس ریکٹم معلوم کرنے بس ہمیں and لینٹ آف لیٹس ریکٹم یہ ہوتا ہے 2 بی سکوائر اپون a کے برابر ہوتا ہے یہ رہے گا 2 بی سکوائر کی ویلو ہمارے پاس 2 کا سکوائر 4 ہو جائے گی اپون a a کی ویلو 3 ہے یہ آئے گا 4 2 x 8 upon 3 8 upon 3 جو ہے وہ لینٹ آف لیٹر سکٹم ہمارے پاس حاصل ہو گئے ٹھیک یہ آپ کے پاس یہ کوشن ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ سینٹر فوسائی ورنٹیس لیٹر سکٹم ٹھیک آگے بڑھتے ہیں امیتر آس کی لیکچر کا لاس کوشن یہ امپورٹن کوشن لگ رہا ہے ایکویشن آف ایلپس کی ایکویشن معلوم کرنی سینٹر اس کا زیرو ون سینٹر زیرو زیرو ہو تو وہ سٹینٹر ایلپس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہو تو وہ ایج کے جنرل ایلپس ہوتا ہے یہ زیرو زیرو نہیں ہے تو جنرل مانیں گے میجر ایکسز پیرلل ٹو وائی ایکسز ہے اس قسم کا ہمارے پاس ایلپس حاصل ہے تو لیٹ کر لیا جائے اس ایلپس کی ایکویشن along y ایکسز ہے تو لکھیں گے x مائنس h کا خول سکوائر اپون پلس y مائنس k کا خول سکوائر اپون is ایکوار تو 1 along y ایکسز ہے تو y کے نیچے a سکوائر b سکوائر b دا ایکویشن of ellipse ellipse کی ایکویشن آگئی اب اس میں here center کے coordinate h کے ہوتے ہیں یہاں center کے coordinate 0 1 ہے تو سپٹی چھوٹ کر دیں x مائنس h کی جگہ 0 کا سکوائر اپون b سکوائر پلس y y minus k k کی جگہ 1 کا whole square upon a square is equal to 1 تو یہ x square upon b square plus y minus 1 کا whole square upon a square is equal to 1 یہ ایکویشن آگئی according to condition یہ دو point سے پاس ہو رہا ہے یہ point ellipse سے موجود ہے تو ellipse کی ایکویشن کو verify کرے گا یہ point ellipse پر ہے ellipse کی equation کو verify کرے گا according to condition it passes through یہ پاس ہو رہا ہے ایک particular point سے اس کے coordinate ہیں 2 کاما 1 2 کاما 1 کا مطلب اس کو ہم replace کر دیں گے x کی جگہ 2 کا whole square upon b square آگیا y کی جگہ 1 minus 1 کا whole square upon a square is equal to 1 2 square 4 upon b square یہ 0 1 minus 1 0 square upon a square 0 آگیا is equal to 1 0 کو چھوڑ دیں 4 برابر ہو جائے گا b square کے برابر آجائے گا یہ 4 برابر b square آگیا اب according to condition it also passes through یہ پاس ہو رہا ہے another point اس کے coordinate ہیں square 9 is equal to 1 اسے claim کریں get be the equation of ellipse تو الحمدلللہ یہ ہمارا آج کا lecture بھی end ہوتا ہے اور exercise ہماری complete ہو جاتی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس ellipse سے مطالق دوسرا lecture exercise 9.4 وہ ہم start کریں گے امید ہے آپ کے لیکچر سمجھ میں آئے ہوگا اس کی practice کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھے اندعان میں کامیابی عطا فرمائے مطال نہیں